اور قبر کا برسی بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کی انسال سواب کی مجلس بھی ہے قبر کا حال کون جانے مردہ ہمیں کیا بتا قبر میں کیا ہوتا ہے تو ہم اگر انسان کا یقین خدا پر سٹرونگ رہے گا تو اس کا چھوٹا عمل بھی اس کی قبر کو روشن کر دے گا لیکن اگر اس کا یقین ضعیف ہے اور وہ بہت نیکیوں بھی کرتا رہے لیکن چاہت دنیا کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے لیے تو اس کی قبر روشن شاید نہ ہو ایک بسم اللہ بھی اگر کوئی بچہ پڑتا ہے تو اس کے اجداد کی قبر سے عذاب ختم ہو جاتا ہے اگر ایک بچے کو آپ تربیت دیں تو اس کے حضرت عیسیٰ نبی خدا گزر رہے ہیں دیکھا ایک قبر میں عذاب ہے کافی عرصے کے بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا قبر میں عذاب نہیں کہا پروردگار کیا ہوا کس کا عذاب کہا اس کا ایک بیٹا تھا اس نے ایک جگہ پڑ پل ٹوٹا ہوا تھا لوگ گزرتے تھے اس نے صحیح کر دیا لوگ گزرنا شروع ہو گئے اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب رہا یعنی ایک کوئی کام آپ ایسا کریں کہ اس کا عذاب اس کو دے ہمیں نہیں پتا اجزان محترم واقعا قبر کا معاملہ یہاں سے جانے کا معاملہ اس لئے آپ دیکھیں کہ روایہ جو حضرت سیدہ جو پریشان ہے نگرانے کیوں ہے وہ ہمیں متوجہ کرانا چاہتی ہیں آخرت کی طرف قیامت کی طرف ایک شخص نے اپنی زوجہ کو حضرت سیدہ کی خدمت دیا بہرحال یہ میں حدیث کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا بہرحال وقت بھی وہ شبہ شہادت بھی ہے یقیناً صبح سے رحمت الائی ہے البتہ بارش رحمت الائی ہے لیکن بہرحال جہاں بہت زیادہ ہو ان کو بتا چلتا ہے کہ یہ رحمت کیسے نازل ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ بارحال جہاں رہتا ہے آدمی اس کی ارسان یوسٹو بھی ہو جاتا ہے شخص نے اپنی زوجہ کو حضرت سیدہ کی خدمت میں پھیجا اور کہا کہ ان کو بتائیں کہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں ہم آپ کے یہ میرے عمل ہیں ہمارے کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں وہ آئے کاتون بی بی نے کہا کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرو کرتا ہو اور جس چیز سے ہم نے منع کیا ہے اسے چھوڑ دے تو وہ ہمارا شیعہ ہے اب جب یہ اسے پہنچا تو اس نے دیکھا بھی ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز تو وہ میں عمل نہیں کرتا اور ہر چیز جو آپ نے بولا چھوڑتا تو گریہ کرنے لگیا رونے لگیا اور کہا دوبارہ اپنی زوجہ کو وجہ کہا کہ اگر ایسا عمل نہ ہو جیسا آپ نے کہا ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا تو وہ جب آیا تو بی بی نے کہا کہ جو ہمارا ماننے والا ہو مگر اس کا عمل ویسا ہے نہ ہو کہ جیسا ہم بہت چاہتے ہیں تو پہلے اسے اس کی زندگی میں عذاب آئے گا اس کی زندگی میں اس کے اوپر امتحان آئے گا کہ جو اس نے غلطیاں کی ہیں وہ ساخص ہوگا اور اگر اس کی زندگی کے اندر جو اس کے اوپر پریشانی مشکلات اس کے گناہوں کو نہ دھو پائیں تو پھر قبر میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر عالم برزخ کی مشکلات اس کے گناہوں کو نہ دھو پائیں تو وہ قیامت میں جہنم کی آگ میں کچھ عرصے تک جلے گا اب یہ سننا تو بڑا آسان ہے ایک دنیا میں ایک سوئی چپتی ہے کتنی تکلیف ہوتا ہے قوم میں چھوٹا سا کانٹا چپ جائے انسان بلک اٹھتا ہے دنیا میں دنیا کی تکلیف عذاب قبر ایک چنگاری برداشت نہیں کر سکتا بہت بڑے عارف تھے اسفان کے انہوں نے وظیفہ لیا اپنے استاد سے کہ میں عالم برزخ کو دیکھوں اسفان کا بہت مشہور قبرستان ہے تختہ فالہ تھا وہاں گئے ایک کمرے میں جا کر وظیفہ کر رہے تھے سخت سرپی تھے ایک قبر کو لے کر آئے مردے کو لے کر آئے رکھ دیا کہ صبح دفنائیں گے ایک شخص کو بٹھا دیا قرآن پڑھتا رہے تھوڑی دورہ دیکھا کہ دو ملائکہ آگ کے گولے لے کر اس کو مارنے آئے کہہ رہا اس نے ایک مارا اس نے ایسی چیخ ماری کہ مجھے لگا پوری دنیا ہل گئی لیکن جو شخص قرآن پڑھ رہا تھا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا مجھے نظر آ رہا اور کہہ رہا میرے اوپر اتنا لرزہ عبدان کے اوپر تاری ہوا کہ میں اس کو چیخ رہا ہوں کہ مجھے آن سے بھار نکالو مگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں نے اپنے آپ کو کسیٹا اور اپنے آپ کو بھار نکال نکال کر بڑی مشکل سے پہنچا اور آسپٹل میں کئی دن رہا میرے استاد میرے پاس آئے اور کہا کہ تم ایک لمحہ برداشت نہیں کر پایا کہنا آسان وہ خدا کی بارگاہ میں پنامہ ان کی بارگاہ میں اہلِ بیت کا واسطہ دے نہیں ہے میرے حمل اچھے اگر وہ کرم کریں گے تو میں اس لیے بہترین موت اجدانِ محترم شہادت انسان شہادت کی تمنا کر اللہ مردخنا شہادت وہ ایک شہید جس کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا عجیب شہید ہے آپ نے اس کا نام سنا ہو کا جوانوں نے شاید اسی دور کا شہید ہے بی بی زینب طرح اللہ علیہ کے روزے کو بچانے کے لئے اس نے اپنی جان دی جوان ہے اٹھائیس سال کا چھبیس اٹھائیس سال کا جوان ہے شہید ہے جب وہ جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو جانے نہیں دیتے ماں اس پر جاتا ہے واپس آ جاتا ہے ماں راضی نہیں ہوتی نام کیا اس کا نام اس کا موسن ہے وہ اپنی ماں سے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ نے میرا نام موسن کی رکھا آپ نے میرا نام مجھے جانے تھے میں کل بھی اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو اس کی ہر اب مشہد کی ویڈیو تھی جس میں وہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ اس کی زوجہ اس کی وائف نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دعا مانگی اللہ حکم کہتا ہے خب رہنے دو میں نے جو دعا مانگی کہتا ہے نہیں تم نے کیا دعا مانگی کہتا ہے نہیں پوچھو رہنے دو کہتا ہے کچھ تو بتاؤ تم نے کیا مانگا ہے امام سے کہا جو میں نے مانگا ہے اس کا پہلا لفظ شین ہے کہا دوسرا لفظ ہے جس سیدہ وہ سختیاں برداش کر کر ان کے ماننے والے کہا میں نے اپنی ماں سے بولا آپ مجھے کیوں نہیں اجازت دی رہی ہیں آپ نے میرا نام موسن کیوں رکھا تھا مگر وہ موسن کی وجہ سے نہیں رکھا تھا جو در و دیوار کے درمیان میں آ گیا تھا اور پھر اسے اجازت دی اور پھر وہ گیا اور کیا شان سے شہید ہوا اور کیا شان سے اس کا جنازہ آیا اور کس طرح اسے دفنایا گیا ہاں آزادانہ نے محترم آئے آج شب ہے یہ گھر ہے اہلِ بیت کا کہ جہاں بڑا غم ہے بی بی کہتی ہیں فضہ سے فضہ میں جا رہی ہوں کمرے میں اگر مجھے آواز دینا اگر تو میرا جواب آئے تو ٹھیک ہے نہیں آئے تو سمجھ لینا میں دنیا سے چلی گئی ہاں آزادانہ محترم یہ کتنا سخت تھا کہ جب بچے گھر آئے تو دیکھا کہ ماں دنیا سے جا چکی ہے بچے نہ جانے کس طرح توڑتے ہوئے اپنے بابا کے پاس گئے ارے وہ کائنات کا امام جو انگلیوں سے خیبر کو کھاڑتا ہے جیسے ہی یہ خبر سنی مہکے وال زمین کی طرف آئے ارے وہ علی سبھل نہ پایا وہ علی کے جو فاطمہ کے ساتھ تھا یہی تو وجہ تھی کہ وسیعت جب میری بی بی وسیعت کر رہی ہے تو دیکھا کہ مولا کے آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں بی بی نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا کہا یہ کیا کر رہی ہے فاطمہ کہا مظلوم کے آنکھوں کے آنسو بدن کو شفا دیتے ہیں میں اپنی شفا کے لیے ہاتھوں کو آگے کر رہی ہوں آزاد آرہ مہترم میری بی بی نے جو وسیعتیں کی تھی وہ کیا تھی کہا علی مجھے رات کو غسل دینا مجھے رات کو کفن دینا مجھے رات ہی کو دفن کرنا آزیز آرہ مہترم میرا مولا آیا رات کی تاریکی ہے بعض روایات بیان کرتی میرے مولا نے کہا بچوں کو دیکھو بچوں گریہ مت کرنا دشمن پہچان جائیں گے دشمن کو پتا نہ چلے نہیں جانا چاہتے تھے کوئی آئے تو کہنا کل جلازہ ہوگا ہاں افسی شب کی تاریکی میں میرے مولا غسل دے رہے ہیں اچانک سے مولا نے سر دیوار پر لگایا اور گریہ شروع کر دیا ارے پوچھا آپ کیوں گریہ کرتے ہیں آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ گریہ مت کرو آہستہ کہا فاطمہ اپنے زخم ساری زندگی مجھ سے چھپاتی رہی ارے مجھے نہیں پتا چل پایا غسل دیا گیا کفن دیا گیا کفن دے کر اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے جدا ہونا چاہتے ہیں امام حسین ایک کنارے پر کھڑے ہیں نہیں آتے ارے جب تک ماں بلائے گی نہیں نہیں آئیں گے ہاں ایسے میں کیا بیان ہوتا ہے کفن کے بند ٹوٹتے ہیں تو ہاتھ ملند ہوتے ہیں ارے ارے حسین آؤ حسین آتے ہیں ارے میں کہوں گا یا سیدہ ارے یہاں تو مدینہ ہے یہاں تو آپ حسین کو بلا رہی ہیں ارے کرولا ہو